اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں ٹک ٹاک ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو شکر میں ہیں ڈیئر ویورز آج کا جو سنڈے ہے وہ پڑا سپیشل ہے آج مجھے مصروف کر دیا گیا ہے یہ جو سولر پریٹ ہے اس کو پر فیٹ کرنا ہے اکٹلی ایک سولر پریٹ ٹا ہی hebat ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹ chain Spring ٹھیک ہے یہاں سے یہ ہیں تو ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ اکڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا کرنٹ جو ہے یہ پورا نہیں دے رہی تھی اور نیچے جو اس کے وولٹ بہت کم آ رہے تھے تو پھر میں نے ایک دن اچانک اوپر گیا اور میں نے چیک کیا کہ اچھا دیکھو تو صحیح کہ اوپر سے ابن تب جو وولٹ ہے مکم آ رہے تو جب میں نے اوپر چیک کیا تو یہ ٹانکا بھی اس کا ٹوٹا ہوا تھا اور دوسرا اس کے نٹ جو تھے وہ اکڑے ہوئے تھے اس کی وجہ سے تھوڑا سا کریک بھی آ گیا یہ ہمیں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو سیل ہے وہ یہاں سے ٹوٹ لیں گے جبکہ اس طرف سے یہ بالکل اوکے ہے تو آج ہم اس کی مرمت کروائیں گے اس کا ٹانکا جو ہے وہ میں لگواتا ہوں مجھے جانا پڑے گا کالیگر کے پاس اور پھر اس کو انسٹال کرتے ہیں چونکہ یہ تقریبا پچھلے سال سے نیچے ہی پڑی ہوئی ہے میں نے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو چونکہ اب گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں لوڈ شیڈنگ میں پھر پنکھے کے بغیر تو بیٹھا لی جائے گا سیلی سی بات ہے تو بھئی اس کو دواتی ہیں سیٹمیٹ اور اس کے انسٹال کرنے کے بعد پھر ہی سکھ کا سانس آئے گا تو بھئی چلتے ہیں میرساسر یہ کہاں دیکھتے ہیں اس کو کیسے ہم نے انسٹال کرنا ہے تو کیونکہ اوپر آج کا سنڈے جو ہے پھر بھی کافی گرمی ہے لیکن اس اگلے سنڈے کو تو اور سجدہ گرمی ہو جائے گی تو پھر اوپر چھت پہ جانا جو ہے وہ محال ہو جائے گا اس لئے میرے پاس اور کوئی option ہی نہیں تھی سوائے اس کو آج ہی کرنے گے آج ہی ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہے تو ڈیئر ویورز ہم چھت پہ آگئے ہیں کہاں ہوا مکمل ہو گیا ہے تانکہ یہاں پہ لگ چکا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو کیا کہتے ہیں جی سیلیکون وہ بھی ہم لگوا چکے ہیں اپنی جو ٹولکٹ ہے یہ بھی لے ساتھ لے کے جانا ہوگی پینل پکڑ ہو گئے کافی رسکی کام ہے ایسے نہیں اوپر سٹیپ پہ آپ کو آنا پڑی گئے میکنے گریپ نہیں سایی دوکو گریپ سایی گھر یہ ڈیفیکل ٹاسک ہے جہاں سے ہی پکڑ سکتے ہیں جہاں یہاں سے پکڑ سکتے ہیں ہاں تو پکڑ سکتے ہیں خورتوں کیونکہ میں آتا ہوں اوہ دیئے نا تو اوڈیر ویورس میں چھت پہ بہنچ چکا ہوں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال ہے یہ پہلا جو پینل ہے یہ انسٹالڈ ہے ساتھ میں ہم یہاں پر اس کو ماؤنٹ کریں گے یہ اس کی سپلائی وائر جا رہی ہے تو یہ ہم چھت پہ آ چکے ہیں سورج گروب ہو رہا ہے اس وقت پانچ بج رہے ہیں سبا پانچ کا ٹائم ہے کافی عبادی ہو چکی ہے ایڈو گیڑت امیس ہان جی کیا کرنا ہے اب آپ نے اوپر شروع 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 یہ پینل آ چکا ہے پینل جو ہے وہ مرمت ہو چکا ہے تو اب اس کو لگاتے ہیں یہاں پر نٹ وغیرہ لگائیں اس نے اید وہاں پھر شروع 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 یہ بلکل اپنی پوزیشن پر ایڈجسٹ ہو گیا ہے اس کی یہاں سر یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کناروں سے ہے وہ اس کی جو ہے فول ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے اب یہاں سے ہم کنیکشن دیں گے اس کی بی ایکسل یہ پلاس اور مائنس کی ہے بیٹھے اس کا کور نہیں ہے اس کا کور نیچے سے لے کے آنا پڑے گا آپ کو بلاک کور اس طرح کا وہ نیچے ہی پڑا ہے نیچے وہ جو کمرہ ہے جہاں پر یہ پڑا ہوا تھا اس کے پاس یہ جو نیچے خیال سے جانا ہے کافی ڈینجرس ہے تو میس جا رہا ہے نیچے اور اس کا کور لے کے آئے گا پھر اس کا کنیکشن کرتے ہیں یہ تار کو اپن کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ڈینجرس ہم یہ چیک کریں گے کہ آیا یہ جو ہم نے کنیکشن یہ جو ہمارا پینل ہے کیا یہ صحیح ورکنگ کر رہا ہے تو اس کے لئے ہم اس کے وولٹ چیک کریں گے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اس وقت جو ڈسپلی ہو رہا ہے وہ ایٹین وولٹیج جو ہے وہ آ رہی ہے لیکن اگر پوری طرح سورج نکلا ہو نا پوری طرح سورج کی چمک ہو تو پھر بائیس وولٹ تک یہ پلیٹ جو ہے وہ آؤٹ پھڑ دیتی ہے اس کا مطلب پلیٹ اوکے ہو گئی ہے اب یہاں پر ہم کنیکشن دیں گے پلاس اور مائنس کا لیکن یہ تار وائر جو ہے یہ کافی چھوٹی ہے اس وائر کو بڑھا کرنے کے لیے ہمیں اور بھی لینا پڑے گا لیکن چلے اس سے پہلے ہم اس کو یہاں فکس کرتے ہیں لٹے لگاتے ہیں ہمارے پاس کچھ سمال اسی طرح یہاں پر بولٹ لگائیں گے موسیقی 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 کافی مضبوطی کے ساتھ یہ جو نٹ ہیں وہ یہ لگ چکے ہیں تو شک کہ کتنی بھی بارش ہو جتنا بھی طفان ہے اللہ خیر کرے آہ وہ باعث سے رحمت باہر نوکنگ ہوئی ہے موسیقی موسیقی بہرحال دینجرس ہے تو کافی جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ یہ دونوں پینلز جو ہیں وہ ماؤنٹ ہو چکے ہیں موسیقی موسیقی چک ہے ادھر ڈسٹ بہت ہے یہ تو میں نے صاف کر لیا تھا تو اب ان کے کنیکشن رہ گئے ہیں موسیقی بات ہے اس کو کور کرنا ہے یہ والا جو یہ روڑ ہوتی ہے اس کو واٹر پروف بناتی ہے سب سے پہلے اس کی جو سیل ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں اب اس کو یہاں پر فٹ کرتے ہیں ٹھیک ہیں کہیں روڑ اتر تو نہیں گئی ٹھیک ہے روڑ اُتر تو نہیں گئی تو اس کو یہاں پر لگا دیتے ہیں اس کے کچھ لاکس ہیں چیلنج اوکے ہو گیا اب یہ دو کنیکشن پلاس مائنس کی وائر ایدھر بھی پلاس مائنس کی وائر ہے ہم اس کے ساتھ ان کو انٹر لنک کر دیں گے اچھے طریقے سے مضبوط ہو گیا تو ڈیر ویورس کافی حد تک آج کا کام ختم ہو چکا کیونکہ اگر اس کو ہم تھڑا سا ڈیلے کر دیتے تو پھر بہت مشکل ہو جانا تھا اوپر دور کیونکہ بہت زیادہ ہوتی آج کال تو پھر بھی گرمی کچھ بھی ہے ریبل ہے لیکن بعد میں بہت مشکل ہو جانا تھا تو کچھ ٹوز ہیں جو میں لے کے آ تھا ان کو بھی ساتھ میچے لے کے جانا پڑے گا اور اس کی چکے وائر چھوٹی ہے ابھی میں وہ وائر اور لے کے آتا ہوں اس کو بڑا کرتے ہیں تو پھر ہی یہ کنیکشن ہوگا سورج ویسے گروب ہو رہا ہے کافی اچھا سین بن رہا ہے شام کے وقت سورج کی لالی نمودار ہو رہی ہے ہاں جی آگئے ہو یار یہ کچھ سمان ہے یا تو آپ اوپر آجو یہ کچھ سمان ہے یہ ٹول کٹ چلو باقی چیزیں میں لے کے آتا ہوں مجھے دو تاریں لے کے آنی پڑھنی ہے چونکہ تاروں کی ضرورت ہے اس کے بغیر کنیکشن نہیں ہونا تو مجھے بھی نیچے ہی آنا ہوگا یہ جو چھوٹی چھوٹی گھر کے کام ہیں کافی مشکل ہو جاتے ہیں پکڑنا یار چلو کوئی بات پس پکڑ کے تو ڈیر ویورز کافی حد تک جو ہمارا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم تار لے کے آتے ہیں تار ساتھ کنیکشن کرنا ہے اور پھر اس کے بعد بولٹیج کونٹ کریں گے کتنے آ رہے ہیں تو چلتے ہیں میرے ساتھ بھی ہے تو ڈیر ویورز اب ہم اس تار کے ساتھ اس کا کنیکشن کرتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی ہے وائر موسیقی 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 ہمارے یہ دونوں پینل پرفارمنس کے لیے بالکل ریڈی ہیں سپلائے جو ہے وہ دونوں کی کنیکشن بھی ہو گئے اور یہ نیچے سپلائے جا رہی ہے وائر کے ساتھ جو مشن تھا وہ سکسیس فل ہوا اور اس امید کے ساتھ کے جو گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کو ہمیں جوائے ضرور کریں گے کم از کم ایک فین ضرور چلے گا اور ساتھ میں بیٹری بھی چارج ہوگی اس وقت شام کے جو مناظر ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا خوبصورت سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے اور سراؤنڈنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خافی خوبصورت نظارہ ہے اور انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاصر ہوں گے یہ چاند بھی نکلایا ہے وہ دیکھیں سامنے چاند کیا بات ہے بٹھ ہم چاند پہ پہنچ نہیں سکتے جناب اس کو زوم نہ کرو اتنا تو ڈیر ویورز مجھے اور میں اس کو دیجئے اجازت آج کا ویڈیو آپ کو بہت مسئلہ لگی ہوگی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ